بسم اللہ الرحمن الرحیم شہید اس پاکیزہ روح کا مالک ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو سر بلند کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا شہدت ایک ایسا عزاز ہے جو صرف وہی حاصل کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شہید کو بے شمار عزازات سے نوازہ ہے قرآن پاک میں اس بات پر تاقید کی گئی ہے کہ شہید کبھی نہیں مرتا پل کے وہ تاب زندہ رہتا ہے وہ اپنے پروردگار کا مقرب ہے اسے اپنے رب کے پاس سے رزق دیا جاتا ہے وہ جنت کی ابدا نیمت سے لطف اندوز ہوتا ہے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے قرآن پاک میں سنت میں شہید کے مقام مقام و مرتبے کے حوالے سے جو ارشادات ملتے ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ اسلام میں شہید کی عظمت اور شہدت کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند ہے ارشاد باری طالع ہے اور جو لوگ اللہ کی رہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی نسبت یوں بھی مت کہو کہ وہ معمولی مردوں کی طرح مردے ہیں بلکہ وہ تو ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں لیکن تم ان حواس سے اس حیات کا دراک نہیں کر سکتے اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی رحم میں قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ خیال کر بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں ان کو رزق بھی ملتا ہے وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے ان سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ معموم ہوں گے تعالیٰ نے شہداء کرم کو ان لوگوں کے ساتھ بیان کیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل و کرم اور انام و اکرام فرمایا اور انہیں صراط المستقیم اور سیدھے راستے کا میار و قسوٹی قرار دیا ہے شہدت کا یہ عظیم رتبہ اور مقام قسمت والوں کو ہی ملتا ہے اور وہی خود خوش قسمت اسے پاتے ہیں جن کے مقدر میں ہمیشہ کی کمیابی لکھی ہوتی ہے شہدت کا مقام نبوت کے مقام سے تیسرے درجے پر ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ علیہ السلام کی ایمان اور صدق دل کے ساتھ اطاعت کرتا ہے پس وہ روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انام فرمایا ہے جو کہ انبیاء صدقین شہدائے اور صالحین ہیں اور یہ کتنے بہترین ساتھی ہیں حضرت آنس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی جنت میں داخل ہوتا ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ جائے اور اسے دنیا کی ہر چیز دے دی جائے مگر شہید اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمنار کرتا ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ واپس لوٹ جائے اور دس مرتبہ قتل کیا جائے راہِ خدا میں بار بار شہید کیا جائے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص بھی اللہ کی راہ میں زخمی ہو اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اسی حالت میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون کا فوارہ بہر رہے ہوگا خون کا اور خوشبو کستوری کی حضرت آنس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جب بندے قیامت کے دن حساب کتاب کے لئے کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ اپنی تلواریں گردنوں پر اٹھائے ہوئے آئیں گے ان سے خون بہر رہا ہوگا وہ جنت کے دروازوں پر چڑھ دوڑیں گے پوچھا جائے گا یہ کون ہیں جواب ملے گا یہ شہید ہیں جو زندہ تھے اور انہیں روزی ملتی تھی حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کے یہاں شہید کے لئے سات کرامتے ہیں پہلی بار اس کے بدن سے خون نکلتے ہی اس کی بکشش فرما دی جاتی ہے جنت وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے ایمان کے زیور سے آراستہ کر دیا جاتا ہے ہورو سے اس کی شادی کرا دی جاتی ہے عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے قیامت کی ہولناکیوں سے مامون رکھا جاتا ہے اس کے سر پر یاکود کا تاج عزت رکھا جاتا ہے جو دنیا وہ مافیا سے بہترین ہوتا ہے بہتر ہوروں سے شادی کرا دی جاتی ہے اس کے اقراب سے ستر شخصوں کے حق میں اسے شافع بنایا جائے گا اللہ ذل کی رہ میں شہید ہونا جنت میں لے جانے والے عمال میں سے ایک بہت اور امتحان بخش عمل سالح ہے اور اگر شہید کی قربانی نہ ہوتی تو حق کی آواز بلند نہ ہوتی اور وطن کا پرچم بلند نہ ہوتا شہید قوموں کی عزت وقار پیدا کرتا ہے اور قوموں کو اروج و سر بلندی پر پہنچاتا ہے شہید کا ہم سب پر ناقابل تنسیغ حق ہے اس کے ساتھ وفادہ رہنا اور اسے اپنے تمام لمحات میں ہمیشہ یاد رکھنا شہدائے صرف نمبر یا نام نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے اپنی جان کی انتہائی پرواد نہیں کی جتنی ان کا کام ہماری عزت اور اپنے ملک کی عزت کو بچانا ہے اور ہمیں اتمن کی تعمیر میں شہید کی فضلت سے انکار نہیں کرنا چاہئے کیونکہ جو بھی وطن کی خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے وہ ہر قسم کی عزت اور وقار کا مستقیق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے شہداؤں کی مفرد فرمائے اور انہیں جنت الفی دوست میں عالی مقام عطا فرمائے آمین سمم آمین